موسیقی بھوت پریت کے قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گی لیکن انسانوں کو خیب کر دینے والے رہ سمیہ قلعے کی بارے بھی شاید ہی سنا ہوگا ہم بات کر رہی ہیں چندوالی کے حیتم پرکام کی یہاں کا ایک قلعہ جو کبھی تہکانوں کے لیے مشہور تھا لیکن آج لوگوں کے لیے تہشت کا سبب ہے رات کا اندھیرہ تو دور دن کے اجالے میں بھی یہاں کوئی بھٹکنا نہیں چاہتا لوگوں کا کہنا ہے کہ جانے کس دیوار پر کوئی سایا ہوں جو موت کا سبب بن چاہتا ہے چلیے آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی قلعے سے روبرو کروائیں گی جس کے بارے میں آپ کو سننے سے بھی ڈر لگنے لگے گا لیکن قلعے کی رومان چکتہ ختم نہیں ہوگی دراصل ہم بات کر رہے ہیں پوتر پردیش کے علی گرزلے میں حیتم پر کے ایک گاؤں کی جہاں پر اس تھیت ایک قلعہ لوگوں کے لیے کسی موت سے کم نہیں کاؤں والے بتاتے ہیں کہ سیکھنوں سال پہلے اس قلعے کے باہر سے ایک بارات گزر رہی تھی کچھ لوگ قلعے سے مہت ہو کر بھیتر چلے گئے اور کہاں لا پتا ہو گئے آج تک پتا نہیں چلے گا زلہ مکھنالے سے ارکیس کلو بیٹر دور اس تھیت حیتم پر گاؤں بازشاہ حیتم خان کا لگھر پانچ سو برش قرآنہ رہسیمی قلعہ آج چین نشین حالت میں ہے یہاں کا عالم یہ ہے کہ لوگ ادھر سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں گاؤں والے کہتے ہیں کہ قلعے بھی ایک کمرہ ایسا بھی ہے جس میں بازشاہ کی شاہی خزانہ چھپا ہے جب پرادت وہ بیبھاگ نیز سے اپنا قبضے میں لے کر اس کی مرمت دروائے تو دن کے اچالے میں اسے دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں لیکن شام ہو رہی کسی کی یہ مزال نہیں یہاں پھٹک جاتا یہاں رات چھوڑیے دن میں بھی قلعے میں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا ایک بار یہاں بارات کے غم ہو جانے کے بعد اس پرکار کی کئی گھٹنائیں سامنے دیں گاؤں میں شور ہونا شروع ہو گیا کہ حیتم خان کے رہ سمی قلعے میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں تب گاؤں کے لوگوں نے ایٹوں اور پتھروں سے اس کے سرنگ والے راستوں کو بند کر دیں حالانکہ براتت و ببھاگ نہیں اس بارے میں جانکاری ہوئنے کے پوری کوشش کی لیکن کچھ پتا نہیں چل پایا تیم تلکس موسیقی